سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی جیت نہیں ہوتی ہے اس کی زندگی کے مقصد اپنی کامیابی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ دوسروں کو ہارتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے یہ ناکام آدمی کی بہت بڑی نشانی ہے اور بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت معافی مانگ کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ہمارا معاشرہ سماج چاہے جو بھی ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم بھائی ہوں کوئی بھی ہوں ہمارے یہ مرض عام ہو چکا ہے ہم اپنی جیت کے طلبگار نہیں ہوتے خود جیتنا نہیں چاہتے بلکہ دوسروں کی ہار میں ہم کو خوشی ہوتی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی جیت پر خوشی حاصل کریں خود جیت کر خوش ہونے کی کوشش کریں لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے پڑوسی کی کسی بڑے آدمی کی کسی بھی کامیاب آدمی کی اگر کوئی چھوٹی سی بھی ناکامی ہم کو پتا چل جاتی ہے تو ہم اس میں خوش ہونے لگتے ہیں یہ حالانکہ نشانی ہوتی ہے کہ ہم خود ہار گئے ہیں ایسی کوئی تعلیم نہ دین میں ہے نہ شریعت میں ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ حضرت ابو ریعہ رضی اللہ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب علم دین سیکھ رہے تھے تو آپ بازار میں جاتے تھے اور بازار میں جاتے ہوئے کہتے تھے لوگوں تم اپنے کام میں مصروف رہو خوش رہو یہ طریقہ اور عصوہ ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے صحابہ کا اس لیے اپنی جیت جیتنے کی کوشش کریں دوسروں کے ہار میں خوش نہ ہوں تو پھر آپ خود جیت جائیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ